بلکہ وہ سابقون کی جنت جو ہے وہ اس وقت بھی کچھ لوگ وہاں جا چکے ہوئے ہیں جن میں نبیین صدیقین اور شہداء یہاں سے ان کی آنکھ بند ہوتی ہے اسی وقت دوسرے جسموں کے ساتھ سابقون کی جنت میں کھل جاتی ہے اس کا مطلب ان لوگوں کے لیے برزخ اور اکاؤنٹیبلٹی والی سٹیجز نہیں ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہونی ہے وہ تو اپنے اپنے گروپ اپنے اپنے قوم کو بیسکلی ساری عمر یہی بتاتے رہے نبی بھی یہی بتاتے رہے صدیقین صدیقین کا مطلب یہ ہے کہ جو نبیوں کی تصدیق کرنے والے اس وقت نبی ہوتے ہیں اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر کو اسی لیے صدیق اکبر کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے فوری طور کے اوپر یعنی جیسے ہی حضور نے دعوت پیش کی یک یک انہوں نے قبول کر لی ایک سیکنڈ لگایا تو وہ صدیق اسی طرح شہدہ شہدہ کا مطلب ضروری وہ نہیں ہے کہ وہ لازمی طور کے اوپر کسی جنگ میں ہی ان کا موت ہوئی ہو ان کے کسی نے شاہد کہ نہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی کیسے گزاری کیا جو اس کے اندر جو ہم بات کرتے رہتے ہیں نا کہ اصل یہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے یہ تو میٹر ہے سوار نفس اصل شخصیت اصل شخصیت وہ سوار ہے وہ سوار ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ٹرانسینڈنٹ ورڈ جس کا ہم نے ذکر بھی کیا جس کے اندر یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے ٹیمپری یونیورس اس میں اہد کیا تھا وہ سوار اس کی بات ہو رہی ہے مسئلہ اس کا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ شہید جو بیسیکلی ہوتا ہے اس بارے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ بعض کسی چیز کے ساتھ متعلق کسی شخص کے ساتھ متعلق بعض کسی صفات کے ساتھ متعلق کر رہتے ہیں ہر آدمی جو مارا گیا وہ شہید ایسے نہیں ہے ہماری یہاں کونسٹم یہی ہے نورملی سب سے پہلے جو اس کے اندر انسان کے اندر الہام شدہ چیز ہے جس کے لیے اس کو کسی قرآن مجید کی کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ سچائی کیا ہے دیانت کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اہد کیا ہے وہ جانتا ہے کہ میرٹ کیا ہے کیا ساری زندگی اس نے اس کی گواہی دیئے اگر وہ خود ہی گواہی نہیں دے رہا تو دوسروں کے اوپر شادہ کیا قائم کرے گا پھر اس کے بعد جو بھی جہاں وہ پیدا ہوا جو نبیوں سے اس کو ملا اس کی بھی گواہی دیئے یعنی یہ وہ شہید ہے جس نے اپنے گروہ کے اوپر اتمام حجت کیا ہے تو ان کی بھائی اکاؤنٹیبلیٹی کی کیا ضرورت ہے وہ یہاں ان کی آنکھ بند ہوئی وہاں کھل گئی دیکھیں قرآن مجید میں سورہ آل امران میں ایک آیت ہے جس میں اب چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کر لیا ہے نا وہ صاحبکون کے حوالے سے بھی آ گیا سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اچھا جی وہ کون ہے جو اس میں کہے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کونسپٹ کو بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مت تصبر کرو کہ وہ مردہ ہیں وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں شادہ ہیں جو ان کے رب نے ان کو دے رکھا ہے اور ان کو ان لوگوں کے بارے میں بھی بشارت دی جاتی ہے ان کے ساتھی جو ادھر تھے ابھی تک نہیں ملے ان سے ان کے بارے میں بشارت دی جاتی ہے کون دیتا بشارت فرشتے کہ وہ بھی آپ سے آ ملیں گے الہاق ہو جائے گا آ ملیں گے الہاق نیند کے عالم میں نہیں ہوتا الہاق جسمانی دور پر ہوتا تو لہٰذا جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو آپ پوچھ رہے تھے تو میں یہ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہ آفٹر لائف کے ساتھ مدلہ گئے آپ دیکھیں یہ وہاں چلے گئے ہیں اس لائف کے ساتھ متعلق نہیں ہے وہ دو کہ اس وقت وہاں فیزیکل لائف ہے اس کا مطلب سابقون کی جنت میں فیزیکل لائف اس وقت بھی ہے ایگزسٹ کر رہی ہے اور یہ سابقون کی جنت جنوں کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی یہ اس پر وہاں بھی زندگی جاری ہے اور حاشبی صاحب اس کے لئے کیا ہم جیسے انسان بھی کالیفائی کر سکتے ہیں وائی نوٹ قرآن مجید نے سورہ باقیہ میں ذکر کی ہے اس کا کہ جو پچھلے والے ہیں ان میں تو بہت تھے جو پیغمبروں کے زمانے میں وہ ان کی چانسی زیادہ ہیں ان کی ازمائش بھی بڑی سختی پائدہ ہوئے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے زمانے میں آپ قرآن مجید کی دعوت جا کے پیش کرتے ہیں نا کسی کو مسلمان ہیں مگر اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر لیا ہوا ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی اہل حدیث ہے کوئی بریل بھی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی کچھ ہے بات نہیں سنتے تو وہ تو بھائی وقت کے نبی تھے ان کو ماننا آسان کام نہیں تھا ہم لوگ اگر مانگ رہے ہیں تو وہ تاریخ کے نبی کو مان رہے ہیں وقت کے نبی کو ماننا آسان نہیں اور پھر اس زمانے میں کیا تھا کہ جیسے ہی آن نبی کو مانیں گے اللہ 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 کہیں گے تو جوتیں پڑھنے شروع ہو جائیں کہ دنڈے پرسنے شروع جائیں that was not easy very very tough